اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات پڑھیں محمد و محمد شرح سعیف سجادیہ دعا نمبر دوم درس نمبر دوم پہلا ایک درس ہم پڑھ چکے ہیں سب سے پہلا حصہ خداوند عالم کے متعلق اور دوسرا حصہ رسالت رسول خدا کے متعلق پہلا حصہ فرماتے ہیں امام سجاد علیہ السلام خداوند عالم نے ہمیں اپنی مخلوق میں سے آخری امت قرار دیا یہ شرف بخشا خداوند عالم نے آخری امت ہونا ایک شرف ہے کیونکہ رسول خدا سب پر فضیلت رکھتے ہیں تو رسول خدا کے عوصیابی سب سے سب پہ فضیلت رکھتے ہیں اور رسول خدا کی امت بھی تمام امتوں پر فضیلت رکھتی ہے فَخَتْمَ بِنَا عَلَى جَمِعِ مَنْزَرَ وَجَعَلَنَا شُهَدَا عَلَى مَنْ جَهِدَا اور خدا نے ہمیں گواہ قرار دیا ہے ان پر جو انکار کرتے ہیں دین اسلام کا ہڈ دھرمی کرتے ہیں وَقَسَرْنَا بِمَنْ نَحِي خدا نے ہمیں کسرت دی خداوند عالم نے ہمیں کسرت دی کم تعداد والوں کے مقاولے میں اپنے احسان کے ذریعے یہ کیسی کسرت تھی یہ کسرت ایمانی ہیں نہ کہ کسرت تعدادی خدا نے ہمیں کسرت ایمانی دی ایمانی لحاظ سے ایک مومن کم از کم ایک مومن دس کفار کے برابر اس لحاظ سے خداوند عالم نے ہمیں کسرت دی بِمَنْ نَحِي اپنے وزنی نعمت کے ذریعے یعنی احسان ایمان کے ذریعے ایمان لاؤ کسیر بن جاؤ اَلَا مَنْ قَلَّ ان پر جو قلیل ہوئے ہماری نسبت قلیل ہوئے بس ایک مومن دس کفار کے برابر اللہم دس کفار کے برابر اللہم فَسَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ اے خداوند عالم درود بھیج محمد پر جو تیرے امین ہیں وحی کے امین ہیں وحی کے امین ہیں تیری مقلوق میں سے تیرے چنے ہوئے ہیں پھر تیرے بندوں میں سے چنے ہوئے ہیں دو الفاظ نجیبکا من خلقک وصفیتک من عبادک بندوں تیرے بندوں میں سے بھی نو اور ابراہیم میں سے بھی تیرے چنے ہوئے اور تیری مخلوق میں سے بھی چنے ہو امام الرحمہ امام الرحمت ہیں قائد الخیر ہیں خیر کے قائد ہیں اور برکت کی کنجی ہیں برکت کی چابی ہیں بس برکت ہمارے لئے ہے کیا ہمارے لئے برکت رسول خدا کی رسالت آئمہ علیہ السلام کی امامت یہ سب سے بڑی برکت سب سے بڑی فضیلت ہمارے لئے مادہ پرستوں کے لئے ممکن ہے کہ مادہ پرست اعلان کریں کہ آج کے دن وہ کامیاب ہوا جو مالدار ہوا قرآن کریم نے سورہ تہا کی آیت نمبر 64 نے کہا آج کے دن کامیاب ہوا وہ شخص جو مالدار ہوا لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ آکے کیا لگایا یا یہ نعرہ لگا سب سے بڑی دولت ہمارے لئے رسالت اور توحید اور رسالت اور امامت ہے ٹھیک بس کوئی شک نہیں طبیعی خصوصیات کے لحاظ سے انسانوں میں فرق انسان زندگی گزارنے کے علاقے آدات مالی حوالے سے بدنی حوالے سے الگ الگ ہیں بعض کوئی ہیں بعض اسی طرح ایمانی لحاظ سے بھی روحانی لحاظ سے بعض کوئی ہیں بعض ضعیف ہیں پس انسان سب سب انسان اگرچہ فطرت توحید پر پیدا ہونے کے لحاظ سے مشترک ہے مساوین لیکن ہر ایک کا زندگی میں خاص آئیڈیل ہے الگ الگ آئیڈیل ہے سورہ اسرہ کی آیت نمبر ایٹی فور کہتی ہے کلویں کل کہدہ کلویں یا عمل علا شاکلتی ہر کوئی اپنے آئیڈیل کے مطابق عمل انجام دیتا ہے جیسا جس کا آئیڈیل ہوگا اس کے اعتبار سے وہ عمل انجام دے ہمارا آئیڈیل کیا ہے ہم کیا ہیں معنوی لحاظ سے جس طرح ظاہری لحاظ سے ہم فرق کرتے ہیں رنگ میں بدن میں مالی اعتبار سے اسی طرح معنوی لحاظ سے ہم میں فرق ہے کہ حدیث شریف ہے انعاس ماہ دن لوگ مادنیات کی ماند ہیں بعض سونے کی ماند ہیں بعض چاندی کی ماند بعض محمد اور آل محمد کی پیروی میں سونا بن چکے ہیں بعض محمد اور آل محمد کی پیروی میں چاندی بن چکے ہیں بس یہ فرق ہے ہم اگر آئیڈیل صحیح امام رحم ہمارے پاس ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم امام زنال عبدین کہتے ہیں امام رحمت اگر ہمارے پاس ان کی امامت ہے اور صحیح فاغت کرتے ہیں تو ہماری مثال بھی سونے اور چاندی کی ماند فرق کرتا ہے کہ ہم ملکوت کی کتنی سیر کرتے ہیں پھر امام زینال عبدین نے کہا امین وحی خدا تیری وحی کا محافظ کون ہے رسول خدا کرامت اور نیکی یہ علامت ہے امین ہونے کی کہ انسان کرامت والا ہے انسان نیک ہے جب آپ کہتے ہیں نیک فلان شخص نیک فلان شخص امین ہیں لوگوں تک کمی کیے بغیر اضافہ کیے بغیر پہنچانے والا لوگوں تک کمی کیے بغیر اضافہ کیے بغیر پہنچانے والا شیطان کو کوئی راہ نہ دینے والا وسوسوں میں نہ پڑھنے والا امین ہے پس قلب خاتم اس کو امام کہہ رہے ہیں امین ہے یعنی قلب خاتم لسان خاتم لوگوں تک کوئی کمی کیے بغیر پہنچانے والی کوئی اضافہ کیے بغیر پہنچانے والی ہے دین خدا کو اور اس راہ میں پہنچانے میں کبھی قلب خاتم وسوسے کا شکار نہیں ہوا وسوسے کا شکار نہیں ہوا بس قلب خاتم ہر عیب اور نقص سے پاک ہے تب ہی امین ہے جب انسان کا قلب ہر عیب اور نقص سے پاک ہو جائے امین بن جاتا بس امین ہے پھر کہا نجیب ہے نجیب یعنی جو اپنے جیسوں پہ فضیلت رکھتے ہو خلقی اعتبار سے نہیں کہہ رہے ہیں خلقی اعتبار سے کہہ خلقی اعتبار سے فضیلت رکھنے والے کیا کہا میں تمہارے جیسا انسان ہوں ایک خلق ہونے سے فرق کیا ہے اس جسم مبارک پہ ایک بدن مبارک پہ وہی نازل ہوتی ہے خلقی اعتبار سے جو بھی یہ بولتا ہے وہی کے مطابق بولتا ہے صفیتک من عبادک سیرتی لحاظ سے سیرتی لحاظ سے چنے ہوئے ہیں تیرے بندوں میں سے خدا بند عالم نوح ابراہیم موسیٰ عیسیٰ سب پہ تو نے فضیلت کس کو دی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بس خالص انسان جو ملاوٹ سے پاک ہو جو کسی یعنی ایسا قلب جو خشو اور خضو والا ہو اول اس کے سرور کی علامت یہ ہو کہ اس کے دل میں خدا ہو اس قلب کو صفی القلب کہا جاتا ہے صفی القلب خشو اور خضو ہو کہ رسول خدا نے کہا فقری فقری اے خدا میرا فقیر ہونا تیری نسبت میرے لئے باعث فقر ہے میرے لئے باعث یا انکلہ علا خلقن عظیم بس افعال الہی کی تجلی ہوتی ہے قلب خاتم پر قلب خاتم پر اس قلب پر کوئی فیل اس قلب پر کوئی فیل جب آتا ہے تو وہ یہ قلب مخلوق ہونے کے لحاظ سے نہیں دیکھتا خالق کی نسبت سے دیکھتا ہے اے نما تولو فسما وجہ اللہ خالق ہونے کے لحاظ سے دیکھتا ہے کہ رسول خدا نے کہا الہی خدا مجھے عطا کر حب نہیں عطا کر کمال الانکتا الیک پوری طرح میرا دل کٹ کے تیرا ہو جائے یہ اسے کہتے ہیں صفی قلب خالص دل خالص دل اسے کہتے ہیں علماء کہتے ہیں یہ دل جو صفی ہے افعالی تجلی آتی اس پہ اینما تولو فسما وجہ اللہ صفاتی تجلی آتی ہے پہلے مقاشفہ ہوتا ہے پھر مشاہدہ ہوتا ہے کیا فرق ہے مقاشفے اور مشاہدے میں مقاشفہ ممکن ہے انسان خواب میں دیکھے نیند میں دیکھے یہ مقاشفہ ہے لیکن مشاہدہ انسان بیداری میں دیکھے کھلی آنکھو سے کھلی آنکھو سے یہ فرق ہے مقاشفے اور مشاہدے میں پس محمد ہجاب اللہ اکبر محمد سب سے بڑے ہجاب ہیں اس شدید نور تک پہنچانے کے لئے کیا ضرورت ہے ہمیں ہجاب کی ضرورت ہے اور بڑے ہجاب ہیں رسول خدا امام جعفر صادق کے مطابق امام الرحمہ رحمت کے امام ہیں یعنی وَمَا عَرْسَلْنَا قَئِ اللَّا رَحْمَةً لِّل امام الرحمہ یعنی خدا کی جو رحمت ہے رحیمیت ہے رحیمیت ایک صفات افعالی میں سے ہے صفات جزی میں سے ہے ایک رحمت صفات کلیہ میں سے ہے وَمَا عَرْسَلْنَا قَئِ اللَّا رَحْمَةً لِّل امام الرحمہ یعنی یہ خدا کی رحمت کلی کے مظہر ہیں خدا کے رحمت کلی کے مظہر ہیں ٹھیک اے خدا تیرے حکم بجالانے کے لئے انہوں نے بہت رنج اٹھائے بہت تکلیفیں اٹھائیں انہوں نے اپنے بدن کو انہوں نے اپنے بدن کو سخت راہوں میں ڈال دیا اور جنگوں میں سف سے آگے کر دیا یہ دیکھیں ہاں رب فی رضا کا اسرہ تہو جنگوں میں سف سے آگے تھے یہ نحج البلاغہ بھی کہتی ہے اور صحیف سجادیہ بھی کہتی کہاں ایسا پہلو رسول خدا کا ہم نے پیش کیا رسول خدا کا یہ پہلو جو صحیف سجادیہ کہہ رہی ہے علیہ السلام تب ہی فرماتے ہیں کہ میدان جنگ میں ہم پر جب بھی مشکل آتی ڈھال بناتے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی خدا کی طرف سے حکم آیا رسول خدا دن کو جہاد کرو جہادِ اسکر اور رات کو جہاد کرو جہادِ اکبر جہادِ اکبر کرو یہاں تک کہا کہ اگر تمہاری ٹانگوں میں ورم پڑ جائیں تو ایک ٹانگ کو اوپر کر کے بھی کھڑے ہو جاؤ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں امام الرحم ہیں اہمہ کے امام ہیں اہمہ کے امام ہیں تیری طرف بلانے کے لیے آشکار طور پر حامی ہوئے تیری خوشنودی کے لیے اپنے خاندان سے جنگ کی اپنی خاندان سے جنگ کی قریش سے لڑے وہ قریش جو خاندان تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا قریش جو جنگِ بدر میں چاہ رہے تھے کہ محمد کو شکست دے کے پورے عرب میں روب تاری کر دیں ہم اپنا روب تاری کر دیں لوگ قریش کی قوت کو دیکھیں گے جنگِ بدر میں کیا ہوا یہ بہادری تھی رسول خدا کی مولا علی کی جنابِ حمزہ کی جنابِ جعفرِ تیار کی دیکھیں کہ روب کن کا پڑا مدینے والوں کا پڑا بس یہ کیا وجہ تھی کیونکہ رسول خدا سب سے آگے امام الرحمہ سب سے آگے انشاءاللہ آگے ہم اس کا دوسرا درست کریں گے وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِ اَحْلِ بَيْتِ حِتَّيِّ بِيْنَتَّةِ سَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِ